پیارے دوستوں امید آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں آپ کو انگلیش گرامر سکھانے کا نہایت آسان سلسلہ شروع کر رہا ہوں امید ہے آپ اسے ضرور دیکھیں اور سکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سکھنے کی طرف سب سے پہلے آپ میرے چینل حسن انقلابی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو میری جو بھی نئی ویڈیوز آئیں تو آپ کے پاس فورا ہا جائیں اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا جس طرح سے ہر انسان کی زندگی میں تین زمانے ہوتے ہیں یعنی بچپن جوانی اور بڑھاپا بلکل اسی طرح سے تین زمانے ہوتے ہیں یعنی ماضی حال اور مستقبل آج میں آپ کو زمانے حال جسے انگریزی میں پیرزین کے نام سے جانتے ہیں اس کے حوالے سے ایجوگیٹ کروں گا بلکہ آپ کو اسے سکھاؤں گا پیرزینٹینس کی چار اقسام ہوتی ہیں جن کے نام یہ ہیں پہلا انڈیفینٹ سیکنڈ کانٹینیو تھرڈ پرفیکٹ فورٹ پرفیکٹ کانٹینیو آج میں آپ کو ہم ہر جملے کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک انگریزی گنامبر سکھنے کا تعلق ہے اس میں ہم ہر جملے الگ الگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہر جملے شوٹ کرنا آسان ہوتا ہے دوستو پیرزینڈیفینٹ کی پہچان اردو میں بہت آسان ہے تمام اردو میں وہ جملے جب کے آخر میں تاتیتے آتے ہیں وہ پیرزینڈیفینٹ کے جمرے میں آتے ہیں پیرزینڈیفینٹ کی جملوں کی اقسام اس کی جملوں کی اقسام ہیں پہلا سمپل دوسرا نیگیٹیف اور تھرڈ انٹرگیٹیف اور فورٹ انٹرگیٹیف اور نیگیٹیف آج میں آپ کو سمپل جملہ سکھاؤں گا اور اس کا فارمولا بتاؤں گا فارمولا سبجیٹ پلس ورک کی فرسٹ ورم پلس اوپجیپٹ اس کے جملے کچھ اس طرح بنتے ہیں پہلا حسن گوز ٹو سکول سیکنڈ ایمر ویڈس بوک تھرڈ ایشا پلیس کرم بوٹ فورٹ یو ایٹ مینگوز فائف آئیڈن این دا پار دوستو امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کا نیکس پارٹ بہت بلکل آپ آئندہ دیکھ لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے بنی کہ میں اس کا نیکس پارٹ بھی آپ کے لئے بناوں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے لیے عشر انقلابی